برطانیہ میں ہیٹ ویپ کے باعث خوشک سالی کا اعلان برطانیہ بھر میں پانی کی کم ستا اور آتش زدگی کا سبب بننے والے خوشک بوسم سے شہری متاثر کار واش پر آرزی پابندی لگنے کا امکان ہوس پائپ پر پابندی سے بھی لاکھوں افراد مشکلات سے دو چاہتا لیوٹن ٹاؤن ہال میں علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی کی جانب سے پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے پرورکار تقریب کا انعقاد ڈپٹ ہائی کمیشنر پاکستان ڈاکٹر فیصل عزیز احمد کی بات اور مہمان خصوص شرکت شرکانے پر چھتر ویوم آزادی کے موقع پر وطنے عزیز کے استحکام ترقی و خوشحالی کے لیے اداروں کے استحکام اور مضبوط جمہوری اقدار پر زور دیا بامنگم میں شاکت خانم کینسر ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے تقریب انعقاد اوورسیز پاکستانی کمیونیٹی کی سماچی راہما کاؤسر زفر کی رہا شکاہ پر کیا گیا بامنگم بھر سے خواتین نے بھرپور شرکت کی شاکت خانم ہسپتال کے لیے دل کھول کر اتیاد دیئے شرکانے مستقبل میں بھی ہسپتال کی بھرپور مالی مدد کرنے کے عظم کا اظہار کیا جامعہ نور القرآن انفر کے ذریعہ تمام شہدائے قابلہ کانفرنس کا انعقاد جس میں مولانا غلام ربانی افغانی نے خصوص خطاب کیا پاکستان سے آئے مشہور ناتخواہ حافظ خلیل سلطان اشرفی نے اپنی خوبصورت آواز میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے شرکائے محفل پر وجد تاری کر دیا دوبائی کی سرزمین پر پہلی مرتبہ نیزہ بازی کا مقابلہ سلطان انٹرنیشنل ایزہ بازی مقابلہ سہارا اسٹیبل اور حسینی آوان کلپ کے تابون سے منعقد ہوا پاکستانیوں کی روایتی پنجابی لباس و پگڑی پہن کا ٹارنمنٹ پر شرکل دوبائی پولیس اور متحدہ عرب امراض کی قومی ٹیم سمیت دس ٹیمز نے مقابلوں میں حصہ لیا سعودی عرب میں پاکستانی اوورسیز کمیونیٹی کے جانب سے جشن ازادی کی تقریب پاکستانی سفیر امیر خورم راٹھوڑ سمیہ دیگر سفارتی افسران ہزاروں مردوں خاتین کی شرکت تقریب پاکستان کی ثقافتی رنگ بھی چار سو بکھرے نظر آئے پردیس میں دیس کا مزہ دوبالا ہو گیا سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستانی خواتین نے جشن ازادی کی مناسبت سے پکوان پاکستان کے انوان سے تقریب کا انعقاق کیا خوشبو اور ذائقہ سے بھرپور گھانوں کو قومی پرچم کے رنگوں سے سجا کر منفرد انداز میں پیش کیا گیا شرکہ نے جشن ازادی کے موقع پر پاکستانی مصنوعات اور پاکستانی گھانوں کو نمائع کرنے کے اقدام کو سرہا جدہ کرشن کمیونٹی کے جانب سے جشن ازادی کی تقریب کا احتمام عورتوں اور بچوں نے کسی تعداد میں شرکت کی اور بطن سے محبت کا اظہار کیا کرشن کمیونٹی کے صدر جان گلزاد نے کہا ازادی بہت بڑی نعمت ہے پوری قوم کو یوم ازادی مبارک ہو پاکستان ہمارا گھر ہے اور برے سغیر میں پاپ گلگاری کی بنیاد رکھنے والی نازیہ حسن کو مددہوں سے بچھڑے بائیس سال بیٹھ گئے سروں کی ملکہ نازیہ حسن نے جو بھی گایا کمال گایا آج بھی وہ مددہوں کے دنوں پر راج کرتی جابیان الگران الفرن کے زیر احتمام شہدائی کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مولانا غلام ربانی افغانی نے خصوصی خیطاب کیا پاکستان سے آئے مشہور نات خان حافظ خلیل سلطان اشرفی نے اپنی خوبصورت آواز میں دربارے رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے شرکہ محفل پر وجد تاری کر دیا بشاکی لندل سے ہمیں رپورٹ کریں گے سلیم صاحب رہے جامعہ نور القرآن الفرڈ کے زیر احتمام محرم الحرام کی مناسبت سے شہدائی کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں حضرت مولانا جمشید سعیدی انچار جامعہ نور القرآن مولانا حبیب الرحمن اور حضرت مولانا غلام ربانی افغانی نے خطاب کیا حسین کو اس کے مرتبے اور مقام کے بطابق خدا نے اسے عظمتیں عطا کی ہیں زمانے میں بڑے بڑے کچھپلا بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گے بڑے بڑے واقعہ اپنی قدر و قیمت کھول دیں گے مکمل کھول دیں گے مگر حسین تیرے کرملا کا تذکرہ جو جو زمانہ گزرتا چلا جائے گا اتنا ہی نکھر کر شامنے آتا چلا جائے گا پاکستان سے آئے ہوئے مشہور ناتخواں حافظ خلیل سلطان اشرفی نے خوبصورت الفاظ میں دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ان کی خوبصورت آواز سے شرقائی محفل عشق مصطفیٰ میں جھومتے رہے مولانا غلام ربانی افغانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں یزید کی بیعت نہ کر کے پوری دنیا کو ڈٹ جانے کا پیغام دیا حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ایک مثال بنا دیا اور آج بھی پوری دنیا میں حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے محرم الحرام میں محافل کا انعقاض کیا جاتا ہے پوری دنیا میں مسلمان سید الشہدہ امام حسین اور ان کی رفاقہ کی لازوال قربانی کو یاد کرتے ہیں اور خاص طور پر یورپ میں اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی سیاسی معاشی اور معاشرتی صورتحال ہے اور لوگ بوچھتے ہیں کہ اس زوال سے ہم کیسے نکلیں گے تو میرا تو ایک ہی پیغام ہے کہ اسوائے حسینی جو صبر کا اور استقامت کا درس دیتا ہے دین مصطفیٰ سے وفاداری کا درس دیتا ہے جو اس کے دین سے وابستہ ہوگا خدا اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا اور انہیں کبھی زوال نہ آئے انچارج جامعہ نور القرآن مولانا حبیب الرحمن نے کہا حضرت امام حسین نے جو قربانیاں دی وہ ہم سب کے لیے مشلے راہ ہیں آپ اور آپ کے سارے خاندان نے میدان کربلا میں جو قربانی دی وہ نوجوان نسل کے لیے ایک سبق ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی زندگی پوری جو ہے وہ ایک ہم سب کے لیے مشلے راہ ہیں انہوں نے جو قربانیاں دی ان کے اہلے بیت رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں دی یہ مسلمانوں کے لیے یہ سب کا جو پیکر انہوں نے دکھایا یہ مسلمانوں کے لیے راہ ہیں ایک ایک ایسامپل ہے ایک ایسامپل کو ہمیں یہ بلکل یوت کو بتانا چاہیے یوت میں یہ کنورٹ کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا قربانی دے کے اس دین کی حفاظت فرمائی حضرت مولانا جمشید سعیدی نے کہا آج پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں امام حسین کی قربانیوں کی طرح ڈٹ جانا چاہیے اور باطل کووتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے سیدو شہداد سید امام حسین السلام جو ہماری زندگی کے لیے مشہ لے رہا ہے ہم سب کو چاہیے کہ ان کی نقشی قدم پر چلے اور جو اسلام کے لیے قربانی دی ہیں آج اسی طرح وقت پھر آ گیا ہے ہمیں سب مسلمانوں کو ان کے رستے پر چلنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ قائم و دیم رہنا چاہیے جب بھی کوئی ایسا وقت آئے انسان کے اوپر یا اس دنیا میں انسان کے اوپر ایسا کوئی ٹائم آ جائے جس میں مشکل ہو تو اس وقت حضرت امام حسین قدی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کے درس کو یاد کرنا ہے اور جہاں پر بھی یزیدی سوچ پائی جائے گی اس کا قلعہ کمہ کرنا ہے اور حسینی ہونے کا کردار ادا کرنا ہے اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو حضرت امام حسین کی طرح ڈٹ جانا چاہیے اور جہاں بھی یزیدی سوچ پائی جائے اس کا قلعہ کمہ کرنا چاہیے سعید سابری نمائندہ 92 نیوز لندن